اسلام علیکم فرینڈس میں ہوں عبد الرحمن امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے خیری سے ہوں گے تو فرینڈس آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے فریلانسر کے لیے یوٹیوبرز کے لیے بلوگرز کے لیے یا پھر باقی جو لوگ ہیں آن لائن کام کرتے ہیں ان کے لیے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے والا ہوں کہ بھئی فریلانسرز یوٹیوبرز بلوگرز کیسے اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اپن کرا سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی بینک پہ ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کہ فرینڈس میں آپ لوگوں کو یہ چیز ایکسپلین کروں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھئی یہ کوئشن بہت زیادہ جو ہے اکثر جو سوڈنٹس میرے پوچھتی ہیں کہ سر ہم بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے کیلئے گئے ٹھیک ہے اور وہاں پہ وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی سیلری سیٹیف کر دیں ہمیں کوئی پروف دیں انکم پروف دیں ٹھیک ہے اس طرح کی کافی مطلب کے وہ پوچھن پوچھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں کافی زیادہ پوچھن آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پوچھن جو ہے نا یہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ جو بھئی بندہ اکاؤنٹ اوپن کروانے گیا وہ پھر میوس ہوگے واپس آ جاتا ہے کہ بھئی ہم میں کہاں سے دوں میں تو آن لین گام کرتا ہوں ٹھیک ہے میں کونسا کسی کمپنی میں گام کرتا ہوں ٹھیک ہے تو فرنس اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو اس کا میٹڈ بتاؤں ایکسپلین کروں آپ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اکاؤنٹس کی ٹائپس کون کونس یہ مین ٹائپس ٹھیک ہے اس میں فرنس دیکھیں آ جاتا ہے آسان بینک اکاؤن ٹھیک ہے اس کے بعد کرنٹ بینک اکاؤنٹ اس کے بعد سیویں ٹھیک ہے آپ دیکھیں اگر آپ لوگ بینک میں جائیں گے نا ٹھیک ہے اور آپ ان کو بولیں گے کہ میں نے آسان اکاؤنٹ اوپن کروان ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ سے کبھی بھی کوئی بھی انکم پروف نہیں مانگیں گے ٹھیک ہے آسان بینک اکاؤنٹ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک قسم کا سٹوڈنٹ بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرنس دیکھیں آ اس کی ایک لیمٹ ہے ٹھیک ہے پانس سے دس لاکھ اس کی لیمٹ ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ وغیرہ نہیں کروا سکتے ہیں ٹرانسیکشن کے بھی لیمٹ ہے جس طریقے سے جیس کش کی لیمٹ ہے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہو گا ٹھیک ہے یہ ایک لیمٹیڈ اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا جسٹ آئیڈی کارڈ وہ لیں گے اور اوپن کر دیں گے لیکن ایک بات آپ لوگوں نے یہاں پہ مائٹ میں رکھنی ہے آپ لوگوں نے بینک میں جا کے کبھی بھی نہیں بتانا ہے کہ آپ فریلانسر ہیں ٹھیک ہے یہاں پھر آپ یوٹیوبر ہیں یہاں پھر آپ بلوگر ہیں یہاں پھر آپ آن لین کام کرتے ہیں کسی بھی چیز کا آپ نے نہیں بتانا آپ نے سیمپل جانا ہے نورملی اور اس میں کوئی کنفیوز ہونے والی بات بھی نہیں ہے بہت اس طرح کے سٹوڈنٹس ہیں کہ وہ بینک میں جاتے ہیں اس طرح سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیا کرنے آگئے یہاں پہ ٹھیک ہے تو بینک والے آگے سے ان کا فیس دیکھ لیتے ہیں کہ اتنے کنفیوز ہیں اسے صاحب سے وہ ان کو زیادہ پریشان کر دیتے ہیں تو دیکھیں بھئی آپ لوگوں نے سیمپل جانا ہے وہاں پہ بتانا ہے کہ میں نے آسان اکاؤنٹ اوپن کرانا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا آسان اکاؤنٹ اوپن کر دیں گے لیکن یہاں بھی ایشو یہ آتا ہے کہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کو آسان اکاؤنٹ نہیں چاہیے ہوتا ہے ان کو کرنٹ اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے مطلب کہ آپ اس میں unlimited پیسے جمع کروائیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو کبھی بھی ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو سیدری سیٹیفکیٹ لازم چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ لوگ بینک میں جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھئی ہم نے بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے تو بینک والے یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آسان اکاؤنٹ اوپن نہ کروائیں بلکہ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کرائیں اس لئے وہ آپ لوگوں کو اس کی requirement بتاتے ہیں کیونکہ اس میں ان کو زیادہ بینیفیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں unlimited ہے اس کی limit ٹھیک ہے تو اس میں کہا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو سیدری سیٹیفکیٹ لازم چاہیے ہوتا ہے یا کوئی بھی income proof ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگوں نے ذرا بھی جو ہے وہ confused نہیں ہونا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ظاہر ہے کہ اب جو بلوگر سے ہیں ان کی جو payment ہے یا مطلب freelancers ہیں یوٹیوبر سے وہ زیادہ آتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اگر آسان اکاؤنٹ اوپن کروائیں کروائیں گے تو وہ limited ہوگا تو اس میں ان کو ایشو کا سامنا کرنا پڑے گا تو کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے آپ لوگوں نے بینک میں جب بھی جانا تو ready ہو کے جانا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے income proof لے کے جانا ہے کوئی مشکل نہیں ہے سیمپل آپ لوگوں نے google پہ جانا ہے ٹھیک ہے canva پہ جانا سرچ کرنا letterhead ٹھیک ہے آپ لوگوں کی ظاہر ہے کہ کوئی بھی company ہوگی ٹھیک ہے یا آپ نے اپنے بزنس کے کوئی نا کوئی تو نام دیا ہوگا نا آپ نے اس نیم سے اکثر کوئی بھی graphic designer ہو اس نے کوئی نیم دیا ہوتا ہے اپنے بزنس کو اس نیم سے page بنایا ہوتا ہے اس نیم سے website بنائی ہوتی ہے ٹھیک ہے یا مطلب fiver پہ profile بنائی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ letterhead search کرنا letterhead آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گے کیونکہ دیکھیں بینک والوں نے اپنی ایک formality پوری کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ freelancer ہیں آن لائن کام کرتے ہیں یوٹیوبرز ہیں بلوگرز ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگ کسی company میں کام نہیں کرتے تو سمجھے گی آپ کی اپنی company ہے اگر آج نہیں ہے تو کل کوئی انشاءاللہ open ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے ایک نام تو select کیا ہوگا جو کہ unique ہوگا تو اس نام سے جو ہے آپ لوگوں نے اس طرح سے اپنا ایک letterhead بنا لینا ہے جس طریقے سے یہ میں نے اپنے ایک team member کو بنا کے دیا آپ لوگوں کے سامنے open ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے simple یہاں پہ canva پہ آنا ہے یہاں پہ letterhead search کرنا ہے کوئی بھی letterhead آجے گا آپ لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو customize کرنا ہے اپنا logo لگانا ہے name لکھنا ہے اپنا signature یہاں پہ add کر دینے ہیں simple مطلب basic detail باقی یہاں پہ جو بھی text لکھا ہوا ہے پہلے سے لکھا ہوا ہے اس میں basic basic جو changing سے وہ آپ لوگوں نے کر لینی ہے like جس طرح یہاں پہ میں نے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس بندے کا نام مطلب آپ نے اپنا نام ٹھیک ہے کوئی بھی اس میں post آپ add کر دیں project manager add کر دیں ٹھیک ہے computer operator کر دیں bank والوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی زیادہ مطلب کے نا یہ سمجھیں کہ تھوڑی سی value والی جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ post add کرنی ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو payment ہے نا اس میں پھر issue نہیں بندہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ computer operator add کر دیں گے کل کو بولیں گے بھئی اس کی اتنی ending کان سے ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ project manager جس طرح میں نے ایڈ کیا ہوئے اس طرح کی آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا آپ لوگوں کو سیمپل سی metoda سمجھ جا گیا چینج کرنے کے بعد ڈاؤنڈ کر لیں اس کا ایک print out نکلوا لے ٹھیک ہے اور اس کے بعد bank چلے جائیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ وہاں پہ جا کے اگر تو آپ لوگوں نے current account open کرانا ہے ٹھیک ہے نا مطلب اگر آپ student ہے تو آپ لوگ آسان account چلائیں اگر آپ online کام کرتے ہیں پھر آپ یہ account open کرائیں تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے letter head ready کر کے لے جانا ہے سمپل کوئی بھی آپ سے وہ question نہیں کریں گے کوئی بھی آپ confused نہیں کریں گے آپ لوگوں نے letter head ان کے پاس رکھنا ہے کہ بھئی یہ میرا income proof ہے اور میں account open کرانا چاہتا ہوں اس کے علاوہ وہ آپ کا ID card وغیرہ لیں گے یہاں جو basic جو details ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ پوچھیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا آسان account کیا ہوتا ہے یہ ایک limited ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے limit ہوتی ہے یہ student کے لیے ہوتا ہے زیادہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ current account اس کی کوئی limit نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو income proof لازم دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آ جاتا ہے saving account یہ ایک چیز ہے یہ friend دیکھیں آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ ویسے account جو ہے مطلب بہت کم لوگ open کرواتے ہیں کیونکہ اس میں سود کا سین ہوتا ہے آپ کو بتا ہے آپ لوگ کے پاس ایک لاکھ ہے آپ لوگ بینک میں جمع کرا دیں گے آپ کو منتلی profit آتا رہے گا اور کچھ بینک اس میں مطلب کے contract base پہ چلتے ہیں کہ بھئی ایک سال کا contract ہے ایک سال میں آپ نے دس لگ جمع کروا دی ہے تو اب وہ دس لگ آپ ایک سال سے پہلے نہیں نکلوا سکتے لیکن آپ کو اس کا منتلی profit ملتا رہے گا ٹھیک ہے تو اس میں جو bank ہے وہ میں آپ کو recommend کر دیتا ہوں اگر آپ یہ open کروانا چاہتے ہیں اس کی requirement same ہے اس کی requirement current account کی requirement ہے same ہے ٹھیک ہے آپ نے income proof دینا لیکن اس کا جو طریقہ کر رہا ہوں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں کیا مطلب کے وہ system ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک saving account ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں نے پیسے جمع جو ہے وہ save کروانے ہوتے ہیں for example آپ نے کوئی property sale کی ہے ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ خرچ بھی نہ ہو پیسے آپ کو saving بھی ملتی رہے اس کی ٹھیک ہے مطلب profit ملتا رہے ٹھیک ہے آپ کا وہ پیسہ save ہو جائے ٹھیک ہے اور آپ مطلب ایک سال کے بعد وہ مطلب ویٹورہ کروا لیں تو اس کا system simple سا یہ ہے کہ بھئی آپ لوگ دبائی Islamic bank کو select کریں ٹھیک ہے کیونکہ اس کو جو بڑے سکولر سے ہمارے وہ مطلب کہہ چکے ہیں کہ اس میں سود کا کوئی سین نہیں ہے ٹھیک ہے باقی آپ لوگ وہ چیک کر سکتے ہیں میں نے آپ کو explain کر دیا آسان account کا بھی current account کا بھی اور saving account کا بھی اب آ جاتے ہیں بھئی account open کرانے کا طریقہ کر آپ کو سمجھ پتا چل گیا letterhead لیا current account open کروا لیے اس کے لیے جس آئیڈی کر چاہیے اس کے لیے بھی letterhead مطلب income proof ٹھیک ہے اس کے بعد اب دیکھیں کہ بھئی کون سے bank account میں آپ لوگوں نے اپنا account open کروانے ہیں فرس رننگ آپ کو پتا ہے simple کہ سو ڈالر complete ہو پھر ہی آپ ویڈروہ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے سو ڈالر complete ہوئے تھے تو اس میں issue کیا بنا تھا کہ بھئی bank میں ظاہر ہے کہ وہ almost کوئی 28000 ملا تھا لیکن bank والا نے مجھے دیا تھا 21000 7000 reduction ہوئی تھی ٹھیک ہے آپ خود دیکھیں کہ بھئی اتنی زیادہ انہوں نے مطلب کے پیسے کاٹے تھے تو اس وجہ سے اس میں کافی زیادہ issueز آتا ہے youtube کو bloggers کو freelancers کو کہ بھئی ہم کون سا جو bank ہیں وہ select کریں ٹھیک ہے یا کون سے bank میں اپنا account open کرائیں account open کرانے کا طریقہ کر میں نے آپ کو بتا دی ہے accounts کی types بتا دی ٹھیک ہے بالکل easy ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کون سے bank میں open کرانا ہے کافی جو بڑے youtubeers ہیں bloggers ہیں وہ use کرتے ہیں bank تو میری ان سے بات ہوتی ہے تو ان میں سے جو ہے وہ میں آپ کو recommend کروں گا mcb bank ٹھیک ہے اس کے علاوہ ubl bank اب آپ لوگوں نے کیسے گھر بیٹھے ان میں account open کرانا ہے simple آپ لوگوں نے google پہ جانا ہے یہاں پہ search کرنا ہے open bank account in mcb bank ٹھیک ہے online تو first link آپ لوگ کے سامنے آجے گے آپ لوگوں نے یہاں پہ click کر دینا ہے agree کرنا ہے continue کرنا ہے آپ لوگوں کے پاس farm آجے گا ٹھیک ہے complete details آجے گی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے fill کرنا ہے simple summertime end پہ جا کے apply کا option apply کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو email پہ وہ بتا دیں گے کہ آپ لوگوں کا account open ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور جو fee وغیرہ وہ آپ لوگ online بھی مطلب کے deposit کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اسی طریقے سے آپ لوگوں نے آجنا ہے ubl کے لیے ٹھیک ہے open account in ubl bank ٹھیک ہے online تو first link آپ لوگ کے سامنے آجے گا اس پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے اس میں آپ لوگوں کے یہ بھی benefit ہے کہ video tutorial بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا ٹھیک ہے ان کی طرف سے اور select account پہ click کریں گے تو آگے وہی تین options آئیں گی کہ بھئی آسان account open کرانا ہے current یہاں پر saving ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے اپنا جو favorite account ہے وہ کے select کر لینا ہے اور وہ آپ لوگوں نے یہاں سے apply کر دینا ہو لائی ٹھیک ہے apply کرنے کے یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جو ان کی fees ہوتی ہے ATM کے charges وہ آپ لوگوں کو تینوں bank accounts میں دینے بڑھیں گے تینوں types پہ ٹھیک ہے چاہے آپ آسان bank account open کر آ رہے ہیں current یہاں saving checkbook اس کے کوئی charges نہیں ہوتے لیکن جو ATM ہے اس کے یہ پیسے لازم لیتے ہیں ٹھیک ہے maximum two thousand ہوتا ہے ٹھیک ہے friend تو اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو explain کرنا تھا اچھے سے میں نے آپ لوگوں گھر چیز بتا دیئے تاکہ آپ لوگوں کو اس میں کوئی بھی confusion نہ ہو کہ بھئی کون سا bank آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے اور کون سا bank account آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے ٹھیک ہے friend تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازم شیئر کیجئے گا جو کہ آن لائن کام کر رہے ہیں اور ان کو کافی issues کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے friend ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب مجھے اجازت دیں اوکیل آفیس